دیش کی بات دیش کا محول یا پھر دلی کا محول لوگ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو آسورکشت محسوس کر رہے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے سب سے پہلا سوال یہ ہے دیکھیں اس محول میں میں آسورکشت شب تو نہیں استعمال کر سکتا ابھی وہ استطیق نہیں دیش میں آئی ہے لیکن یہ بات جرور ہے کہ دیش کے لوگ سنکیت ہوٹھ رہے ہیں ان کے مند میں کہیں نہیں کہیں سنکہ ہے اگر یہ استطیق دیش میں نرنتر آگے بڑھتی رہی اس پہ کہیں بریک نہیں لگا تو نشیط روپ سے ہم آسورکشت ہو جائیں اس پہ کہیں کہیں بریک لگانا پڑے آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے جو لوگ اپنے آپ کو آسورکشت محسوس کر رہے ہیں کیا وجہ ہے جو ایک دم سے اتنا محول جو ہے وہ بنا ہے اس میں کچھ بڑھ بولے نیتاؤں کا وشیس کر کچھ سانسد ہیں بھاجپا کے بھی ان کا وشیس کر اس میں بہت بڑا یوگدان ہے جو محول بنا کچھ انیے دلوں کے نیتاؤں بھی نام لینا میں اچھیت نہیں سمجھتا سپیکر ہونے کے ناتے سے ان سب کا اس میں بہت بڑا یہ کہہ لیجئے اس کو ستھی کو بگاڑنے میں ان کی بھومی کا رہی ہے بھومی کا رہی ہے یا پھر جانبوج کے اس محول کو بگاڑا جا رہا ہے بات ایک ہے بھومی کا رہی ہے جانبوج کے بگاڑا جا رہا ہے اس میں کوئی انتر نہیں اور اس کے پوچھے کیول 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 ووٹ کی راجنیتی ہے بیہار کے چناؤں سمارت ہوئے ہیں کہ اس ستھی کو بگاڑنے سے ووٹ نہیں ملتا ستھی کو اسے لن سے نیرانتر بگاڑنے پر جاتی بات کے ادھار پر آپ یہ مانتے کہ بیہار چناؤں کے بعد اس بات کو سمجھ میں آیا لوگوں کی بیہار کے چناؤں کے کاری اس ستھی بہت بگلی ایک چیز میں جنور کوڈ کروں بھارتی انتہ پارٹی کے ادھیکش نے جب یہ کہا کہ پاکستان میں پٹھا کے چلیں گے اگر بھارتی انتہ پارٹی ہاری یہ دیش کیلئے بہت بڑا درپاگیا تھا اور میں آپ کے مادیوں سے امید شاہ جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امید جی کیا آپ نواز شریف کو دھنے واد دیں گے پٹھا کے پاکستان میں چل رہے ہیں کس کو دھنے واد دیں گے بیہار میں چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم بیہار میں چلے ہیں بیہار کے گھر گھر میں چلے ہیں اور بیہار میرے بھارت کا حصہ ہے پاکستان کا حصہ نہیں ہے اس دھنگ کے بیان دے کر ووٹ پرابت کرنے کی کاران ستیتیاں بہت بگڑی اور بھاجپا کو موکی کھانی پڑی اور مجھے لگتا ہے کل جو سنسد بھون میں سویدھان پر چرچہ کرتے ہوئے پہلے دن جو بحث ہوئی اور دوسرے دن جو بحث ہوئی اس بحث میں کہیں کہیں پردھان منتری کو اس سمجھ میں آیا دیش کے پردھان منتری جی کو کہ ستیتی اس دھنگ سے نہیں چلے گی لیکن سمجھ دھان پر جو چرچہ ہوئی وہ سمجھ دھان کی چرچہ جو صرف ایک شبد پر آ کر ہو گئی سیکلوریزم یہ کیا صحیح ہے یا پھر صرف اسی کے لیے سمجھ دھان کو بیچ میں لائیا گیا نہیں میں سیکلوریزم پر نہیں کیونکہ دو دن جو چرچہ رہی سدھن کے اندر وہ صرف اسی پر بیشے جو چل رہا تھا وہ ایس رکشہ کا چل رہا تھا ایس وشنطہ کا اس وشے پر میں نے بات کی جو چرچہ ہوئی جو آپ نے دوسرا وشے رکھا ہے اس دوسرے وشے پر میرا کہنا کہ سویدھان میں انیکوں بار بادل ہوئے سنسو دھن ہوئے لیکن سویدھان پر جب چرچہ ہو تو پورے وشوں کو لے کر انیک وشے ہیں جو سویدھان سے چھوٹے پڑے سویدھان میں ورنیت ہیں ان پر ہم جاتے نہیں یہ بھی جو چرچہ ہوئی یہ بھی راجنیتی سے پریدیت ہو کہیں نہ کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں رسس کا رسس کے پیچھے سے ہاتھ ہے جس وجے سے شبت کو اٹھایا گیا یہ رسس کا نام آرہ ہے جس وجے سے یہ اٹھایا گیا اور اس شبت کو لے کر اس میں میں کہوں گا یہ بات ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں دسان نردیشن بھارتی انتہ پارٹی کو رسس سے ملتا اور وہ رسس سمیں سمیں پر اپنے دسان نردیش دیتی بھی لیکن یہ جو مدہ ہے جس کا آپ نے جکر کیا ابھی سیکلوئیزم والا یہ مدہ بھارتی انتہ پارٹی کے شاشن میں آنے سے پورو اور نرند تر آجادی کے بعد سے دیش میں چل گا اور اس بار سویدان پر چرچہ ہوئی ایک سو پچیس میں ورس گانٹ پر تو وشیس روپ سے اس مدے کو اٹھایا گیا وہ بھی راجنیتی سے پرے دیتا یعنی پوری طریقے سے اگر یہ دیکھا جائے تو دو دن کا جو صدن ہے پوری طریقے سے اس مدے کو راجنیتی کی طرف موڑ دیا گیا اپنے اپنے فائدے کے لیے سب نے چرچہ کی سب نے اپنے اپنے فائدے کے لیے چرچہ کی دیش اتمنے سویدان کی چرچہ ہو امبیٹ کر جی نے جس جھنگ سے کھلے پن سے سویدان میں لکھا ہے آج دیش میں محلائیں سرکشت نہیں ہیں سویدان میں ان کو ادھکار دیے گئے ہیں اس وشی کو نہیں اٹھایا گیا آج دیش میں ابود بالک کتنی سنکھیا میں گم ہو جاتے ہیں مہا باپ بنچیت رہ جاتے ہیں سویدان میں برنیت ہے مول ادھکار ہے اس وشی کو نہیں اٹھایا گیا پولیس آتنگواد کو روکنے میں دیش کی اتنی بڑی ایڈینسیاں اور ہم نے ابھی گھٹنا دیکھی ہے فرانس کی اس وشی پر ان دو دنوں میں سویدان میں ہمارا ادھکار ہے دیش کے ناغری کو ادھکار ہے اس وشی کو کوئی چرچہ نہیں کی سنویدان میں جو جو ادھکار دیے گئے ہیں ان پہ کہیں نہ کہیں پوری طریقے سے آ نہیں پائے اور چرچہ کا جتنا بھی سمیں مہیا کیا گیا تھا جو سمیں دیا گیا تھا مین مددے سے بھٹک کر صرف راجنیتی اپنی اپنی روٹیاں سیکھنے کے لیے رہا یہ باپ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہی وشی قبل رہا ہے اس کے علاوہ کوئی وشی مجھے سمجھ نہیں آتا آپ نے بی جے پی کو بہت قریب سے دیکھا ہے انیس سو ترانوے سے آپ اس کے لیے ودھائق بھی چنے کہتے تو بی جے پی کو آپ نے قریب سے دیکھا ہے تو بی جے پی کی اسنگ کی رڑنیتی آپ اچھی طریقے سے بہت خوبی واقف ہوں گے تو ان کا جو طور طریقہ رہا ہے وہ کیا ہے اور کس طریقے سے وہ چاہتے ہیں دیکھیں میں دین دیال جی کی بنچ آف تھوٹس میں نے بہت پڑھا ہے گروہ جی کا بنچ آف تھوٹس پڑھا دین دیال جی کا پنگتی میں کھڑا انتیم ویکتی تک سرکار چھنٹا کرے سرکاری سائتہ پڑھے پہنچے اس دین دیال جی کو میں نے پڑھا ہے جب ان کا مرڈر ہوا ٹرین میں مغلس رائے تو ان کی ٹیچی میں سے کیول دو جوڑی کپڑے نکلے تھے وہ کبھی ایسی کا استعمال نہیں اس سے دور بہت بی جے پی چلی بی جے پی کے جو مول ادھیکار تھے یا مول جو سیدھان تکہ تھا میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں میں نے اٹل جی کا بھی بہت مزدیکی سے ان کو سمجھایا دیکھا اٹل جی جتنے سال وہ سکتا میں رہے پردھان منتری رہ انہوں نے کہیں کہیں دیش کے اندر ایک ایسا سوہرد کا باتان پیدا کیا جو سب کو پیچھے چھوڑ گیا سب پردھان منتریوں کو پیچھے چھوڑ گیا لیکن اب جو سوہرد کا باتان پیچھے دنوں میں بھگرا کانوریس کے جمانے سے شروع ہوا اور اب موڈی جی کے جمانے میں جو شروع آئے بھگنا وہ اتاہ ہو گئی ہے اور یہ کہیں کہیں اس کو روکنا پڑے لیکن موڈی جی نے جس طریقے سے سنسد میں سنویدھان پر چرچہ کے دوران اپنا وقت تبوے دیا بہت شر دیا اس میں انہوں نے لوگوں کا دل جیتا جو انہوں نے اپنے شبد کہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ اگر صدن کے باہر ہے تو معاملہ اس سے بلکل اُلٹ نظر آتا ہے آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا وہ دیکھیں موڈی جی جہاں تک موڈی جی کا گٹی گٹ سوال ہے ان کے چنے ہوئے جتنے بھی سنسد ہیں بھارتی انتر پارٹی کے موڈی جی کے بھاشن میں بہت چینز دکھائی دیا پہلی بار جیتنے کے بعد یا تو جیتنے کے بعد جو پہلا ان کا بھاشن ہوا تھا پرسان منتری بننے کے بعد لال کے لئے پر یا کل جو پارلیمنٹ میں بھاشن ہوا میں نے ان کا بھاشن سنا کہ سویدھان سب سے بڑا دھام ہے دیش سب سے بڑا دھام ہے یہ چیز کہنے میں کتنی اور کرنی میں دونوں میں بہت بڑا آمتر ہوتا ہے اچھا تب ہوگا جب جتنے بھی چنے ہوئے سنسد ہیں ان کے نام میں لینا پسند نہیں کروں گا ان پر کہیں نہ کہیں لگام لگے نریندر موڈی جی سیدھے ان پر سختی سے لگام لگائیں کب تو ان کے دیئے ہوئے بھاشن کا ایک سارتھک تاسید ہوگی ادروائز وہ جس ڈھنگ سے من کی بات کہہ کر رہ جاتے ہیں اور وہ بھی ایک من کی بات من میں ہے یا پہ پٹل پہ ہے یہ من کی بات ابھی میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا من میں ہے یا پٹل پہ من میں میں تب کہوں گا پٹل پہ تو انہوں نے رکھ دی من میں ہے یا نہیں ہے میں تب کہوں گا جب اس ڈھنگ کی بھاشاؤں پر لگام لگائیں جو بھاشاؤں پر لگام تو نہیں ہے کیونکہ جس طریقے سے دیش میں محول آیا یا پھر آسیڑتا کی بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ پہلے سے تھوڑا وہ ہوا لیکن آمیر خان کا بیان جس طریقے سے بیہار سے پہلے بہت آسیڑتا چلی لیکن آمیر خان کا بیان جو کرنٹ میں آیا اس میں ایک بار پھر محول کو گرما دیا ہے اور سرکار کو کئی بار آگے آ کر اپنی صفائی دینی پڑی ہے دیکھیں میں اس وشہ پر ایک ہی بات کہوں گا اور مجھے بہت سندر کیزریوال جی کی بات لگ اپنے ٹوکا اس وشہ پر امیر خان کے وشہ پر یہ چرچہ میں ان سے کر رہا تھا بیٹھا وہاں ان کے گھر پر ان کو آسواست کر رہا تھا انہوں نے کہا رامنیواز جی ایک بات بتائیے انہوں نے یہی شب استعمال کی آپ بھاشپا کے بہت نزدیک رہے ہیں ان کے شب بہت مارمک تھے بہت دل کو چھونے والے تھے اور انہوں نے کہا رامنیواز جی اگر پردھان منطری جی باہر سے آنے کے بعد امیر خان کو ایک بار چائے پر بلا لے تھے پوستے امیر خان جی آپ نے ایسا بیان کیوں دیا کیا قارن ہے موڈی کا قدر کتنا اونچا ہوتا یہ سوال لگتار اٹھ رہے ہیں یہ امیر خان کیوں میں نہیں یہ کیزریوال جی کی ورڈنگ تھی میں کل کی ورڈنگیں مارننگ کی لگوک سالے گیارہ وجہ کیا اس پاس وہ ان کے گھر پر گیا تھا اور یہ شبد ان کے تھے میرا مند سوئم میں بھر آیا کہ ایک بیٹی کتنی بھاونہ رکھتا ہے اگر سی ایم صاحب تی ایم صاحب اگر بلا لیتے واسطتہ میں اس مدے پر ان کی دیش میں پوری باوا ہوتی اور ان سے کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے جو محول خراب ہوا ہے ٹھیک کرنے کا پریاز کرتا ہے تو اگر اس وقت یہ کہا جائے کہ جو محول ہے وہ بلکل الگ ہے کتنی اور کرنی میں بہت فرق ہے اور وہیں پہ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بی جے پی جو ہے آپ قریب رہے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت دو لوگوں کے اردگرد گھوم رہی ہے ایک نریندرموڈی جی کے اور دوسرے امیشاہ جی کے دیکھیں بی جے پی کے جو ورد نیتا ہے جنہیں ورد کہا جاتا ہے ان نیتاؤں نے ایک بہت بڑا کٹاکش کیا ہے بہت بڑا اس وشہ کو سنگیان لیا اور اس پر کتنی چرچہ ہوتی ہے کتنی نہیں میں کہنی سکتا میں ایک بات کہہ سکتا ہوں مجھے کل بہت بڑا اشری ہوا ہے کہ اڑوانی جی نے اس دو دن کی چرچہ میں ایک شبد مقصی نہیں بولا اور جبکہ انہوں نے اس وقت سویدھان بن رہا تھا گھٹیت ہو رہا تھا وہ سارے درشوی ایک ماتر کے بل وہ ہی نہیں تھا اس وقت صدن میں جنہوں نے ان پرستیدوں کو دیکھا ہے ان پرستیدوں کو سہا ہے ان کو سمیں نہیں ملا یا سمیں نہیں بولے یا انہوں نے سننا پسند نہیں کیا میں اس وشہ پر نہیں کیا شاید اڑوانی جی کو تو اگر پچھلے جب سے چناؤں ہوا اس کے بعد سے سائیڈ لائن کیا گیا ہے وہ ایک الگ راجنیتی میں ایک الگ وشہ ہو سکتا ہے لیکن سنسد میں وہ سمیں مانگتے تو ان کو بولنے سے میں نہیں سمجھتا کہ سمیترہ مہاجنگی انہوں نے مانگا نہیں یا دیا نہیں مجھے نہیں مانگا میں نے تینوں باتیں کہی ہیں کیا تو انہوں نے سمیں مانگا نہیں یا ان کو دیا نہیں یا بولنا وہ نہیں چاہتے تھے وہ کیول وچار سننا چاہتے تھے انہوں نے سنا ہے منن کیا ہے میں کہنے کہیں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب کا جو یگ ہے بھاجپا کا وہ اٹل جی کے یگ تک پہنچے گا دیندیال جی کے یگ تک پہنچے گا جو وانی نرندر جی نے بولی ہے دیش کہنے کہیں آگے پہنچے دھرم کی بات کیا انہوں نے اور سویدان کو ایک دھرم کی پستک بتایا ہے جو انہوں نے بات کی ہے صدن پٹل پر رکھی ہے وہ ان کے من کی بات بند کر نکلے اور دیش پھر سے صدرڑ ہو کر سامنجسے میں آ کر سمنتہ کے بھاؤ میں آ کر آگے بڑھے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بات نکلی ہے وہ من کی بات ہوگی من کی بات میں ابھی نہیں کہہ سکتا میں تب کہوں گا من کی بات جب ان کا کوئی بھی سانسد گلت بولے اس پر امیجیٹ ایکشن ہو تب مجھے لگے کہاں مہدی جی نے من کی بات بولی تھی اور اس پر ایکشن ہوا نہیں تو وہ پھر ان کی من کی بات جو برابر وہ کر رہے ہیں ریڈیو پر وہ ہی رہ جائے گی یعنی من کی بات ابھی من میں ہے پٹل پہ تو رکھی لے لیکن حقیقت میں کب تبدیل ہوگی یہ دیکھنا ابھی باقی آپ بھی یہ دیکھیں میں اس کو من کی بات من میں ہے میں یہ بھی سوکار نہیں کر رہا من کی بات تو من کی بات انہوں نے پٹل پر رکھ دی من کی بات تب آئے گی جب وہ لاغو کریں گے لاغو کی جائے گی ایک سوال اسی سے اٹھتا ہے کہ من کی بات من میں ہے لیکن گھر میں ہی ان کے لڑائی کہی جاتی ہے کہ ابھی جو ان کا گھر ہے وہی وہی لوگ اپنے آپ کو آسورکشت مطلب پارٹی کے اندر ہی رہ کر کہیں نہ کہیں من مٹاؤ ہے ان کی بی جے پی کے اندر لیکن مجھے سپیکر ہونے کے ناتے سے اس پر زیادہ چرچہ نہیں کرنی چاہیے کہ ایک سپیکر ابو دی پارٹیز ہوتا ہے پھر بھی دیش ہتنے دھان میں رکھ کر میں بات کہہ رہا ہوں کہ ان سب من مٹاؤں کو مٹھا کر ان کو پان سال کے لیے بہومت ملا ہے اور اس پورے سمیں کو دیش کی پرتیسٹہ بڑھانے میں سب نتاؤں کو سمیٹ کر لگانا چاہیے نتاؤں کو نہیں جہاں دیش بیبین پرکرتیوں کا ہے بیبین راجنیتک دلوں کا ہے بیبین وچار دھاراوں کا ہے سب مکہ منتریوں کو سب نتاؤں کو ایک ساتھ لے کر میں نے کل ویدھان سوا میں بھی بولا کہ اٹل جی نے وہ کسی دل کے نہیں تھے عبدالکلام جی کو راشتہ پتی بنایا اس وقت کے والوام دل کو چھوڑ کر سب دلوں نے ایک سہمتی سے اٹل جی کے آواز میں آواز ملائے تھے وہ سمیں آنا چاہیے دیش میں تو اس سے کہیں نہ کہیں سرکار دور نظر آئی رہی اس سے بہت دور نظر آئی آر این گوئل جی سے بات چیت جاری ہے آپ کہیں جائے گا نہیں وقت ہو چلا ایک چھوٹ سے بریکہ بریک کے بعد ابھی حاضر ہوتے ہیں موسیقی